اچھا بھئی گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا تھا کہ فاعل جب بھی آئے گا فیل کے بعد آئے گا فاعل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا لہذا زیدن زارابہ اس کے اندر آپ یہ نہ کہیں زارابہ فیل آ رہا ہے تو زید اس کے لئے کیا بن گیا فاعل اس لئے کہ زید تو زارابہ پر مقدم ہے اور فاعل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا جب بھی آئے گا فیل کے بعد آئے گا اسی طرح جب بھی نائب فاعل آئے گا وہ ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور پھر یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبار مبتدہ کی خبر جملہ واقع ہوتی ہے اور جملہ چونکہ مستقل ہے وہ کسی کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں اور آپ اس کو جوڑ رہے ہیں مبتدہ کے ساتھ تو ربط چاہیے اور ربط عموماً ضمیر کی صورت میں آئے گا تو جو چیز ربط دینے والی ہو وہ عائد کہلاتی ہے تو جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے عائد کا ہونا ضروری اور یہ عائد عموماً میں نے بتایا ضمیر کی صورت میں آتا ہے اور جملہ کبھی خبر واقع ہوتا ہے کبھی جملہ حال واقع ہوتا ہے کبھی جملہ صفت واقع ہوتا ہے کبھی جملہ بلکہ ہمیشہ جملہ صلح کیا واقع ہوتا ہے صلح ہمیشہ جملہ ہوتا ہے مفرد نہیں آسکتا تو جس چیز کے ساتھ بھی فیل کو ربط دیں عائد کا ہونا ضروری عائد کا ہونا تو جیسے جملے کے ربط کے لئے عائد کا ہونا ضروری اسی طرح جو شیب جملہ ہے یعنی جو صفت کے سیغے ہیں اس میں فائل اس میں مفرول صفت مشبہ اور اس میں تفضیل وغیرہ ان کو بھی جب بھی کسی چیز کے ساتھ ربط دیں گے تو اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری جو اس چیز کی طرف لوٹے ہوئے اور ایک ذابطہ یہ بھی بتلایا تھا کہ جمع بتاویل جماعت ان کے واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے لہٰذا اس کی طرف عموماً کونسے ضمیر لٹائی جاتی ہے واحد مؤنس کی ضمیر لٹائی جاتی ہے اچھا اب ترقیبیں چل رہی تھیں جی ابھی کیجئے اور بھی کافی جملے ہیں مشک کرتے جائیے سولہ کسمیں بھائی خوب پکی کر لو جس کی کمزور ہیں ابھی بھی ابھی سے وہ پکی کر لے مشک کرتے جائیں گے ساری کسمیں بیچ میں آ جائیں گی بھائی خوب پکی ہو جائیں گی قراتو قطب قطب کتاب کی جمع قطب جائیدہ جائیدہ اچھا بھائی کون اب کرے گا ترقیب بھائی چلیے شاوش آپ کریں بھائی ہاں تو قراتو تازمیر اس کا فائل قراتو فیل بفائل فیل بفائل اس کے اندر تازمیر شاوش اعراب بتلاو بھائی اسم جو بھی آتا جائے اسم کا اعراب بتلاتے جو یہ تازمیر مرفو مرفو ہے کیوں مرفو ہے کیونکہ فائل مرفو ہے شاوش کون سا مرفو لفظن مرفو ہے بھائی کیوں مرفو ہے لفظن کیونکہ تلفظ ہو رہا ہے اس پر بھائی جی ساتھ والے بتائیں شاوش میں نے کہا مبنیات آٹھ آپ کو یاد ہونے چاہیے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ مبنی تو نہیں تو تازمیر جو ہے مبنی ہے اور مبنی کا اعراب محلن آتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں اس پر تو ہم رفع پڑ رہے ہیں بھائی یہ رفع نہیں ہے یہ اس کی حرکت ہے بھائی کیا ہے قاراعتو قاراعتا قاراعتی یہ اس کی حرکتیں ہیں بھائی یہ اس کو اعراب نہیں ہے بھائی کیونکہ یہ تو ضمیریں ہیں اور ضمیر کس میں سے ہے مبنیات میں سے اور مبنی پر کبھی اعراب لفظہ نہ آتا ہے نہیں اسے کہتے ہی سی لئے مبنی ہے بھائی جی ترقی پوری کیجئے اعراب منصوب شاہ واش منصوب کیوں کہا اپنے کیونکہ یہ مفعول بنے گا فائل آ چکا ہے مرفو ایک نہیں آنا تھا وہ فائل گزر گیا اب آگے صرف رہ گئے منصوبات اور مجرورات اور پھر ان میں سے مجرور بھی نکل گیا کیونکہ مجرور تو وہ ہے جس سے پہلے مضافہ ہے یا اس پر کیا داخل ہو بس معلوم ہوا یہ مجرور بھی نہیں ہوگا اب منصوب ہی رہ گیا یہ تیہ ہوگیا یہ منصوب ہوگا اب منصوب کونسا اور کیوں ہے یہ آپ نے غور کرنا ہے ترجمے سے بھی کچھ مدد لیا کیجئے بھائی ترجمے سے ترقیب کا پتہ چل جاتا ہے بھائی تو ترجمے سے ترقیب کا اندازہ ہو جاتا ہے کہیں پر اور کہیں پر ترقیب سے ترجمے کا پتہ چلتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہاں اب دیکھئے انہوں نے کیا کہا کتوبن منصوب لفظن کیوں کہا شاہباش کیونکہ یہاں نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں کتوبن کتوبن یا کتوبن نہیں پڑ رہے بھائی منصوب لفظن کیا بنایا جے مفعول کون سا مفعول مطلق کسے کہتے ہیں مفعول مطلق تو مصدر ہوا کرتا ہے وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو زاربتو زاربن جلس تو جلسہ تن جلسہ یہ مصدر ہے زاربن یہ مصدر ہے اور یہ کتوبن یہ مصدر تو نہیں ہے مفعول مفعول لہو کسے کہتے ہیں جو ماقبل فعل کی علت بیان کرے زاربتو تعدیبا میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے یہ پٹائی کیوں ہوئی ہے عدب سکھانے کے لیے وجہ ذکر ہو رہی ہے سبب علت ذکر ہو رہا ہے یہ مفعول لہو کہلاتا ہے یہ کتوبن مفعول بھی ہے جس پر فائل کا فعل واقع ہو جیدن منصوب کون سا منصوب لفظ منصوب کیوں کہا آپ نے مفعول ثانی بن رہا ہے بھئی دو مفعول کون چاہتے ہیں جی میں نے ایک اور ذاقتہ بتلایا تھا اس سے یہ مقام حل ہو رہا ہے کیا ذاقتہ تھا بھئی جب نکرہ دو تین چار اکٹھے آ جائیں تو ہمیشہ پہلے کو کیا بناؤ نہ دوسروں کو کیا بناؤ صفات بشرتے کے آگے کوئی معرفہ نہ آ رہا ہو ورنہ کیا کریں گے مزا مزا فلے بنیں گے جی اب حل کیجئے شاہ باش کتبا موصوف جی جی دن صفت بھئی آپ نے خلاصہ ترکیب کر دیا جی کون سسی غا ہے صفت مشبہ ہے اور میں نے بتلایا تھا جب اس فیل آئے تو کس کو تلاش کرو فورا فائل کو فیل معروف جب بھی آئے کس کو تلاش کرنا ہے فائل کو فیل مجھول آئے کس کو تلاش کرنا ہے نائی فائل کو اس میں فائل آجائے پھر بھی کس کو تلاش کرنا ہے صفت مشبہ آجائے پھر بھی کس کو تلاش کرنا ہے فائل کو تلاش کرنا ہے اب صفت مشبہ آگئی تو اس کا فائل بتلاو اور کون سا مرفو شعب مرفو محل کیوں مبنیات میں سے ہے دیکھا بھئی اب یہ حل کر رہے ترکیب کو جی مرفو محل فائل کس کے لیے جیدان کے لیے جی آگے کرتے جائیے شب جملہ اپنے ابھی نہ بناو کیا بنایا صفت مشبہ کہو صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر کیا بنایا آپ نے صفت اور میں نے بتایا تھا جملہ یا شب جملہ کو جس سے بھی جوڑو چاہے کسی کے لیے خبر بناو چاہے کسی کے لیے صفت بناو چاہے کسی کے لیے حال بناو ہمیشہ کیا چاہیے آئید چاہیے آپ نے تو کوئی آئید بتلایا ہی نہیں ربط دیا ہی نہیں پھر کیسے آپ صفت بنا رہے ہیں اس کو کس کے لیے صفت بنا رہے ہیں تو ربط بھی اسی سے دینا ہے اس کے لیے کوئی ضمیر چاہیے جو کتوبان کو لوٹے بھئی بتائیے شابہ شغور کریں بھئی بتاؤ بھئی شابہ شغور کر جلدی بتلا ہاں شابہ ایک ہی تو ضمیر ہے اور کوئی ضمیر ہے جب ایک ہی ضمیر ہے تو اسی کو لوٹانا پڑے گا تو وہ ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے کتوبان کو لیکن بھئی ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں کتوبان ہے جمع ضمیر ہے مفرد کی ہوا ضمیر مفرد جمع مفرد اور کتوبان کیا ہے جمع تو یہ کیسے اس کی طرف آپ مفرد مذکر کی ضمیر لوٹا رہے ہیں ہم نہیں بھئی ابھی تو میں نے ذابطہ ذکر کیا جمع بتاویل جماعت ان کے کس کے حکم میں ہے واحد مونس کے حکم میں غور کر نا بھئی جملے پر جمع بتاویل جماعت ان کس کے حکم میں ہے معلوم ہوا کتوب بن جمع ہے اس کے لئے ہمیں کون سی ضمیر چاہیے واحد مونس کی ضمیر چاہیے اور جییدن کے اندر تو کون سی ضمیر ہے واحد مذکر ہے تو اب اس کو بدلو کس سے بدلو کوئی ایسے سیغے کیا کہیں گے جییدتن سمجھ میں آیا بھئی قائم ان کے اندر ہوا کی ضمیر ہے تو قائم ان کے اندر کون سی ضمیر ہے ہیا تو مونس والا سیغہ بنال معلوم وہ کتابت کی غلطی ہے یا کچھ ہے تو اب اس کو مونس کا سیغہ بنایا بھئی تو جییدت جی اعراب صفت مشبہ اس کے اندر ہیا ضمیر واحد ہے واحد کا سیغہ ہے ہاں نائب فائل نہیں فائل بھئی صفت مشبہ کی وہ اس میں مفعول کے لئے نائب فائل چاہیے ہوتا ہے تو ہیا ضمیر اس کے اندر مرکو محل اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے کتبان کو صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ کیا ہوئی صفت موصوف صفت مل کر مفعول ہوئے کس کے لئے قرآت فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلی خبری ہوا شاہ بھائی کوشش کریں کوشش عارفہ زید رجولین عارفہ زید رجولین زید کیجئے عارفہ فیل اے عارف بتلائیے شاہ بھائی زید مرکول لفظا فائل دیکھو سب سے پہلے فیل آیا تو فورا غور کرو یہ دو میں سے ہے یا بارہ میں سے دو میں سے ہے اب آگے فائل تلاش کرو اگر یہ باقی بارہ میں سے ہوتا تو آگے فائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی پہلا اور چوتھا سیغہ ہے ان کا فائل آگے اس میں ظاہر آسکتا ہے جو تو زید مرفو لفظا فائل آگے کیوں منصوب ہے ہونے کی کیا وجہ ہے شاہ باش مفعول اور مفعول کا اعراب کیا آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے منصوب لفظان کیوں سولہ قسموں میں تو کسی کا تقدیری بھی آتا ہے منصوب آپ نے لفظان کیوں کہا بھئی ہاں بھئی آپ بتائیے منصوب تقدیرن ہے اور یہ نصوب تقدیرن کہا آپ نے تقدیرن کیوں کہا حالت نصبی میں تثنیہ ہے یا کے ساتھ آتا ہے تو یا کو آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں یا کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں آپ بھئی پڑھیں ذرا لفظ رجل لینی یا پڑھی جا رہی ہے یا نہیں یا کو ذرا نکال دو پھر اس طرح آپ پڑھتے اس لفظ کو رجل لینی یا رہی ہے یا نہیں بھئی آ رہی ہے یا نہیں یا بھئی یا پر حرکت کا ہونا ضروری نہیں یا بھئی اس نے کہا حرکت اس پر ہو پڑھ تو رہے یا یا کو یا کو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر تلف کر رہے ہیں باقاعدہ بھئی تو لہٰذا یہ منصوب لفظن ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی رجلانی اگر ہوتا تو پھر علف پر ہم کیا کر رہے ہیں رجلانی علف کو پڑھ رہے ہیں بھئی علف کی وجہ سے لام کو لمبا کیا یا نہیں آپ نے رجلانی تلفز ہوگیا علف پر علف نہ ہوتا تو یہ لام کا فتحہ لمبا ہوتا نہیں ہوتا بھئی سمجھ ہے تو حرکت نہیں مراد بس وہ حرف پڑھنے میں آنا چاہیے وہ حرف ہے یا وہ حرکت ہے تو رجلانی منصوب لفظا شاوش مفعول بن گیا فیل کے لئے شاوش فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ اچھا بھئی پچھلے جملے کا ترجمہ بھی رہ گیا ترجمہ تو کیا کرو بھئی مجھے خیال نہیں رہتا چلی آپ بھئی وہ پچھلا جملہ پڑھیں روانگی سے آپ نے ایک لفظ کہہ رابط لیا تھا ہاں قرآت قطب بن جید تن ترجمہ کیجئے جید کا معنی اچھی امدہ میں نے اچھی کتابیں پڑھ ہی بھئی میں اچھی کتابیں پڑھ ہی آپ کی اپنے جملے کا ترجمہ بھئی پڑھ یہ جملے کو روانگی سے آرخا زید رجولین ہاں بھئی روانگی سے جملے کو پڑھو بھئی کون پڑھے گا آرخا کیسے پڑھیں گے بھئی آرخا زید رجولین کیسے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے آرخا یرمیلون ہاں انہوں نے کہا زید نر رجولین یہ کب پڑھتے جب علف لام ہوتا پھر اس وقت دوسرا قانون متوجہ ہوتا ار رجولین تھا حمزہ شروع سے گر گیا تو را ساکن رہ گئی اور زید ان کا نون بھی کیا ہوا ساکن ہے تنوین کسے کہتے ہیں نون ساکن تو نون بھی ساکن آگے آنے والی را بھی ساکن دو ساکن ہی کٹھے ہو گئے تو اب اس ساکن اذا خوری کا خوری قبل تو اب وہ نون کو کسرا دے دیں گے کیسے پڑھیں گے زید نر رجولین سمجھ میں آیا ہو گئی تو عارف زید رجولین زابطہ تو میں نے بتلایا یر میلون کے حروف ہیں زابطہ ہے ان سے پہلے نون ساکن آ جائے تو کیا کرتے ہیں اسی حرف کی جن سے اس کو بدل کر اس میں کیا کر دیتے ہیں ادغام کر دیتے ہیں اس سے بدل کر رامی ادغام کر دیا عیسی رجل شریف عیسی رجل شریف یہ ترکیب کون کرے گا چلیے جی آپ کریں شاوش کوشش کرو بھئے شاوش جی جی عیسی شاوش مرفو تقدیرن مرفو کیوں کہا آپ نے مبتدہ بن رہا اور مبتدہ کیا ہوا کرتا ہے مرفو تقدیرن آپ نے کہا یہ کیوں کہا آپ نے شاوش شاوش سے یاد رکھیں اس کے آخر میں کیا آتا ہے علف مقصورہ اور منقوس ناقص ناقص سے ہے ناقص اور ناقص کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں وو علف یا یا آئے گی تو اس میں بھی وو علف یا میں سے اس میں تو صرف یا آئے گی بھئی اس کا مقصور کا اعراب آپ نے پڑھا تینوں حالتوں میں کیسا ہوگا تقدیری ہوگا تو یہ مرفو تقدیرا ہوا شاوش آگے ایار سب سے پہلے اعراب بتایا کرو مرفو لفظ شاوش مرفو کیوں کہا آپ نے بھئی ہاں اس نے کیا بننا ہے اب خبر بننا ہے اور خبر کے اعراب کیا ہوتا ہے مرفو ہوتی ہے اور مرفو آپ نے لفظان کہا یہ کیوں شاوش رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفوز کر رہے ہیں رجل جی مرفو لفظان کیا بنایا موصوف کیوں کہا آپ نے شاوش دیکھا بھئی قوانین لگتے جا رہے ہیں دو نکرہ کٹھے آگئے پہلے کو بنایا موصوف دوسرے کو صفت رجل مرفو لفظان موصوف آگئے مرفو لفظان صفت یاد رکھو لفظ صفت صفت نہیں صفت گولتا ہے گولتا آخر میں اور عربی میں جس لفظ کے آخر میں بھی یہ تائے تانیس آ جائے اس کا ماقبل ہمیشہ مفتو ہوا کرتا ہے اس کا ماقبل ہمیشہ مفتو ہوا کرتا ہے صفت قائمت ذاربت آپ کو ہی بھی چیغہ دیکھ لیں اچھا کیا بتایا آپ نے شریف مرفو کیوں کہا پہلے بتائیے یہ خبر خبر تو بھئی وہ پہلا جوز بنے گا آگے جو اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں اس کو نہ یہ صفت بن رہی ہے اور تو کیا ہوا صفت بن رہی ہے موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے موصوف صفت کا اعراب اردو میں صفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو کے لحاظ سکھیں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عربی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ صفت ہے اردو میں صفت استعمال ہوتا ہے جی تو یہ مرفو اور کونسا مرفو لفظن لفظن کیوں کہا تلفظ ہو رہا ہے جی نہیں بھئی آپ نے پوری ترکیب نہیں کی بھئی خلاصہ ترکیب کر لیا ہے شریف ان غور تو کرو سیغہ کون سا ہے صفت مشبہ ہے شریف کریم یہ صفت مشبہ ہے اور جب صفت مشبہ آجائے اس کے لئے فوراں کس چیز کو تلاش کرو فائل اور فائل آگے کوئی آ رہا ہے نہیں معلوم ہوا اسی کے اندر ضمیر مستطر ہے کون سی ضمیر ہوا ضمیر شابش اس کا وحراب بتا دو شابش ہوا ضمیر مرفو محل اس کا فائل صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شابش صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی محصوف کے لئے محصوف اپنی صفت سے مل کر خبر آگے مبتدہ اپنی خبر سے مل کا جملہ اسمی خبری ہوا ترکیب سمجھ میں آئی بھئی دیکھا بھئی آج انہوں نے بہتر کی ترکیب اب اس کو ذرا روان کی سے پڑھو جملے کو بھئی ہاں عیسی رجول شریف ترجمہ ہاں عیسی اچھا آدمی ہے شریف آدمی ہے زید 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 یہ ترقیب کون کرے گا بھئی چلیے کیجئے بھئی ترقیب آتی تھا نہیں بھئی کالے سے چلیے کیجئے کچھ زیدن مرکو لفظن مبتداش آباش زوربہ فیر شابش اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اعراب بھی بتاؤ مرفوز اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوز محلن اس کا فاعل اعراب سب سے پہلے مستقریب 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 مستقیب مستقریب میخوص مرفو تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے مرفو ایک گزر چکا ہپا بندی ہے مرفو تو آپ نے گزار دیا بھئی ایک فیل کا ایک ہی فائل آتا ہے منصوب محلن بھئی منصوب کیوں کہا آپ نے یہ مفہول بنے گا شاہ فائل پہلے گزر چکا ہے اب یہ کیا بنے گا اچھا مفہول اور منصوب کہا اور منصوب کونسا لفظن کیسے نصب کا تلخز ہو رہا ہے نصب کتنی چیزوں کے ساتھ آتا ہے یہ سولہ قسموں میں سے کیا ہے اسمہ ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیر یعر اچھا تو یہ اسمہ ستہ مکبرہ میں سے ہے اور اس کا احرار حالت نصبی میں کس کے ساتھ آئے گا علف کے ساتھ یہاں علف ہے چلیے ساتھ والا شروع کرو جلدی جلدی دوبارہ سے ترکیف شروع کرو زیدن دیکھا بھر افتار بڑھ رہی ہے ان کی بھی ہاں شابت ٹھیک بتا رہے ہیں زیدن مرکو لفظن مفتہ پہلے جن کتنا سوچ سوچ کے بتا رہے تھے زیدن مرکو لفظن مفتہ دیکھا ہاں دیکھا رہے ہیں ان کی ہاں ہاں ٹھیک ہے بھئی زرہ و فیل شابت زرہ و فیل ہوا زمیر اس کے اندر مرکو محلن فاعل زیدن مرکو سر پہ ذرا بوچ پڑے گا تو بات ہمیشہ کیلئے پکی ہو جائے گی جلدی بتاؤں نہیں تو وہ سفید رمال والا تیار بیٹھ ہے وہ کہتا ہے میں کروں گا بھئی چلو بھئی آپ کیجئے شروع سے شروع سے آپ غور کریں بھئی ابھی پھر آپ کی طرف ترکیب آئے گی جی زیدن مرکو لفظا مبتدہ زرہ و فیل ابو مرکو لفظا مبتدہ آگے آپ کیا سوچنے کی بات ہے بھئی شروع ہا ضمیر کہو ہا بھئی سمجھیں ہا ضمیر اس کے علف بات تابسہ کی طرح وہ ہا حرف جو ہے وہ ہے ہا مجرور مضافل ہے اچھا پہلے تو یہ بتائیے آپ نے ابو کو مضاف بنایا مضاف کیوں بنایا کیوں آپ نے مضاف کیوں کہا بھئی مضاف مضافلے مل کر فائل تو بنیں گے لیکن آپ کو کس نے بتایا ابو مضاف ہے ہا ضمیر مضافلے ہے آپ کو کیسے پتا چلا بھئی وہ ضابطہ میں نے بتلایا تھا کیا ضابطہ تھا جس حسم کے ساتھ ضمیر متصل ہو وہاں ترقیب پہنچے ہوگی یہ تو آپ کو پتا چل چکا تھا دوسرے یعنی ضمیر کا عراب آپ کو پتا چل چکا تھا مضاف کا عراب بتلانا تھا بھئی تو وہ آپ نے بتلا دیا مرخول لفظا مضاف ابو مرخول لفظا مضاف ہا ضمیر مجرور محلن مضافن مضاف مضافلے مل کر ضرابہ کے لئے فائل اب اپنی غلطی کا پتا چلا آپ کو بھئی آپ کیا کر رہے تھے ہوا ضمیر اس کے اندر فائل نکال رہے تھے اگر ہوا ضمیر نکال لیں مان لیں تو آگے ابوہ آئی نہیں سکتا مرخو آئی نہیں سکتا تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہئے تھا کہ یہ ضرابہ کس میں سے ہے دو میں سے ہے یا دارہ تک فیل آئے تو پہلے یہ دیکھا کرو دو میں سے یا اور اگر دو میں سے ہو یعنی پہلا اور چوتھا سیغہ ہے تو فوراں آگے نظر دوڑا کوئی فائل تو نہیں آرہا اگر آگے آرہا ہے پھر ضمیر نکالنے کی حاجت نہیں چلیے جی شابش اب آپ کیجئے پھر ترقیب بھئی ابوہ مضاف مضافلے مل کر فائل آگے شابش آمرن منصوب لقزن مفعول منصوب کیوں بنایا آپ نے اس کو بھئی مفعول ہے فائلے گزر چکا تھا اب آگے منصوب اور مجرور آ سکتے تھے مجرور تو یہ ہے نہیں لہٰذا کیا بنے گا منصوب ہی رہ گیا بھئی جی منصوب مفعول اب جوڑیے سب کو فائل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ فائل ہو تو جملہ بنے گا اور اس میں فائل وغیرہ کیسے گئے ہو تو وہ شبے جملہ بنتے ہیں تو فائل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا ہوئی خبر ہوئی آپ نے پورے جملے کو کس سے جوڑا مفتدہ سے ربط بھی بتایا ہی نہیں ہمیں تو ربط کہاں سے آگیا ان میں کونسی ضمیر ابوہو کی جو ہاتھ ضمیر ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے زید مفتدہ کو بھئی یہ عائد ہے جی تو یہ خبر ہوئی مفتدہ خبر مل کا جملہ اس میں اب اس کا ذرا روانگی سے پڑھ دیجئے زیدن زارتا ابوہ عامران ترجمہ کیجئے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرو زید نے مارا نہیں نہیں ایک ایک لفظ کا کرو ترجمہ پھر بنے گی بات بھئی زید نے مارا آپ نے زید کو فائل بنا دیا ترجمہ میں مل مو پٹائی کرنے والا کون اور جملے میں آپ نے فائل کس کو بنایا تھا ابوہو کو جس کو فائل بنایا تھا اس کو ترجمہ میں بھی فائل رکھو ایک ایک لفظ کا کرتے جاؤ ترجمہ زید نہیں آگے کرو ہاں ہاں زید کے پٹائی کی کس نے کی ابوہو اس کے باپ نے ہاں ماران کس کی زید کے پٹائی کی اس کے باپ نے عمر کی اب ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی آر رجال آر رجال ہاں 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 قامو قامو دکھتی ہے بھئی کون کرے گا ترکیب بھئی جن کو نہیں آتی بھئی آپ کو نہیں آتی ترکیب بھئی بلکل نہیں آتی چلیئے شاوش کوشش کریں پھر ٹھیک ہے سب سے پہلے اعراب بتاؤ اسم آجائے دو وہ ذہن میں رکھو کہ میں اس کو کیا بنا رہا ہوں وہ آخر میں پھر بتائیں مرفو مرفو کیوں مرفو کیوں ہے مبتدہ مبتدہ مرفو ہوا کرتے ہیں پھر مرفو کون سا مرفو محلن محلن کیوں کہا آپ نے تلفز کر رہے ہو تو پھر محلن کیوں کہتے ہو ہاں لفظاً الرجال مرفو لفظاً مبتدہ آگے شاوش قامو فیل علف زمیر اس کے اندر فائل قامو اس میں تو علف کون سا یہ درمیان میں جو علف ہے وہ علف وہ صرف ویسے لکھتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا وہ فرق کرنے کے لئے لکھتے ہیں ہاں شاوش یہ میں نے پوچھنا چاہتا تھا انہوں نے صحیح بتایا ہم زمیر نہ کہہ دینا بلکہ اس کے آخر میں جو واؤ ہے یہ کیا ہے زمیر ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ واؤ علف وغیرہ جو فیل کے آخر میں لگے ہوں یہ زمیریں ہیں تو خامو فیل فیل با فائل اس کے اندر غوظ امیر اے راب بتاؤ اب اس کا کیا ہے مجرور ہے مرفو کیوں ہے شاوش فائل مرفو ہوتا ہے اب مرفوات میں سے کونسی قسم ہے یہ کونسا مرفو بنے گا کونسا مجرور ہے ضمیر ہے بھئی ضمیر ہے وہ کیا ہے وہ ضمیر کس میں سے ہے مبنیات میں سے اور مبنی کا عراب کیسے ہوتا ہے محلن تو مرفو محلن اب پوری کیجئے ترکیب وہ مرفو محلن فائل شابر فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فریہ ہو کر عراجال کے لئے خبر خبر کیسے بنائی جملے کو آپ جوڑ رہے ہیں ربط آپ نے کوئی نہیں بتایا لیکن خبر کیا ہے جملہ ہے جملہ ہے یا نہیں بھئی خام ہو آپ نے بتایا ہے جملہ فعلیہ ہو کر اور جملے کو میں نے بتایا جب بھی کسی چیز سے جوڑو کیا چاہیے آئیت چاہیے آئیت بطلائیے آئیت بطلائیے جی آپ آئیت کیا ہوتا ہے میں نے کیا بتایا آسان سی بات ہے سوچیں عموماً ضمیر ہوتی ہے اور یہاں کتنی ضمیر ہیں آپ کے پاس چار پانچ چھے یا دف ایک ہی ضمیر ہے آپ نے خامہ کی خاموں کے آخر میں یہ جو واو ہے ضمیر اور یہ کون سی ضمیر ہے واحد کی ضمیر ہے جمع کی ہے تثنیہ کی ہے مذکر کی ہے مونس کی ہے بھئی جمع مذکر کی ہے اور اس کو لوٹانا بھی آپ کس کی جانب چاہتے ہیں ہر رجال کی طرف اور وہ بھی کیا ہے جمع مذکر ضمیر اور مرجع میں کیا موجود ہے مطابقت موجود ہے معلوم ہوا یہ وہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے اور رجال کو یہی تو عائد ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کا جملہ فیلیا ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے مبتدہ کے لئے مبتدہ اپنے خبر سے مل کا جملہ اسمیاں خبریا ہوا اچھا 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 لئے بھئی بس کرتے ہیں اگر قانون میرا ارادہ تھا لکھواؤں لیکن ابھی اس کی کچھ اور مشک کی ضرورت ہے بھئی ایک دن اور ضرورت مشک کر لیں گے چند جملوں کی پھر اس کے بعد اگلے قانون کی طرف چلیں گے ہم اور پھر اس کے بعد جار مجرور کی ترکیب کی طرف جائیں گے بھئی جو بڑی قصرت سے استعمال ہوتی ہے اور جس میں طلبہ بڑے پریشان ہوتے ہیں انشاءاللہ بھئی وہ بھی آپ نے بہت آسانی سے حل کرنی ہے انشاءاللہ ہاں بھئی مستقل مزاجی سے آو بھئی یہ چند دن کے سبق ہیں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور میں اسی لئے ساری باتیں دوبارہ دہرا دیا کرتا ہوں اکثر باتیں کہ آپ مصروف لوگ ہیں وقت ملا نہیں ہوگا دیگر اتباق آپ کے بہت زیادہ ہیں تقرار وغیرہ بھی اس وقت میں پورا نہیں ہو سکتا تو میں خود ہی یہاں ساری پچھلی باتیں اکثر دہرانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے کچھ کو تو یاد ہوں گی کچھ کے ذہن میں ایک آدھی بات نہیں ہے تو وہ بھی تازہ ہو جائے گی تو کوشش کرتے رہو بھئی کوشش کرتے رہو اچھے لئے لئے دعا کرنے الحمدللہ بلاللہ موسیقی 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 اے اللہ ہمارے جبنے ساتھ زہن سے رخصت ہو چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرمائے اے اللہ سب کی لغزشات سے درگزار فرمائے اے اللہ سب کی درجات بلند فرمائے اے اللہ جو ان کے گھر والے اولاد وغیرہ باطئے ہیں اے اللہ ان کو خوشیہ نصیب فرمائے اے اللہ ان کی تکالیخ اور پریشانیہ دور فرمائے اے اللہ ان کو وسیح حلال رزق نصیب فرمائے اور اے اللہ ہمارے جو ساتھ زندہ ہیں ان کو بھی اے اللہ خوشیہ نصیب فرمائے اے اللہ ان کی تقالیح اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ ان کو وسیح اللہ رزق نصیب فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما صلی اللہ تعالی